اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ہے اینا ایتر ویڈیو آج کی جو ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئے ہوں یہ پنجاب پولیس کے حوالے سے ہے جس میں جو نیو جو بھائیوں ایک تو وہ بات کریں گے جو جو ابھی نیوز جا رہی ہے جی چار ہزار کی ویکنسییں جو ہیں وہ انونس کر دی جائیں گی پنجاب پولیس جو کانسٹیبل ہے وہ پولیس کا جو ہے پولیس کی ریڈ کی ہٹی ہوتی ہے اور پنجاب پولیس کی کار کردگی کو بہتر بنانے کے لیے کانسٹیبل کی چار ہز سنا رہا ہوں جو فکرات میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ سارے نیوز چینل سے میں نے پڑے ہیں نائنٹی ٹیو سے کوئی بھی افیشل ڈاکومنٹس میرے تک یا آپ تک مجھے امید ہے کہ نہ تو آپ نے دیکھا ہوگا جس میں انو سی ہوتا ہے یا کوئی ایڈوارٹائزمنٹ جس پہ ہم کہہ سکیں جی ہاں یہ یہ شرائط آئی ہیں اس شرائط سے اتنی بڑھتی ہیں جو ہیں کانسٹیبل کی وہ ہو رہی ہیں اس طرح کی کوئی بھی چیز ہمیں نہیں دیکھنے کو ملی اس کے بعد جی جو دوسرا فیس ٹو ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی بات بھی سننے کو نہیں ہے اب باری آ جاتی ہے جی کیس رہی ہیں کس طرح کی ہو رہی ہیں جو ہمیں سننے کو مل رہی ہیں اثینٹک چیز نہیں مل رہی اسی لیے یہ سرچ کرتے کرتے اسی لیے آپ بھی میری ویڈیو تک آ گئے ہیں صرف یہی چیز کہ وہ کوئی اثینٹک چیز ہمیں مل جائے ٹھیک ہے تو ابھی تک آج دو دن ہو گئے ہیں مجھے بھی یہ نیوز سنتے ہوئے لیکن میرے پاس بھی کوئی اثینٹک جو ہے معلومات نہیں نہیں ہے کوئی نو سی نہیں ہے کسی آئی جی صاحب کی جو کوئی علان کیا ہو ریٹن علان ہو یا آئی جی صاحب نے خود کیا ہو ایسا کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو جی کب تک اگنسی آ جائیں گی زیادہ تر چانس جو ہیں پجاب پولیس میں نیو جوب کے وہ آہ نیکسٹ ایئر جو ہے آہ دوزار چوبیس میں جب تک نیو گورنمنٹ آئے گی زیادہ چانس ہوں گی اگر گورنمنٹ نہیں بنتی یہی رہتی ہے تو کھر جب سال نیا سٹارٹ ہوگا تو آئی جی صاحب جو ہے پوری کو کوشش ہوگی کوئی نو سی لے کے تاکہ کانس ٹیبل جو ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ بردی کی جائے کیونکہ ایک اس کو آپ بے روزگری کی طرف نہ دیکھیں آہ جو سلانہ ریشو ہوتی ہے کرائم کی ریشو جو ہوتی ہے اس چیز کو جو ہے آہ سال کے انڈ پر میرم کیا جاتا ہے تو پھر اسی صاحب سے آپ تک جو ہے آہ آہ یہ بتایا جاتا ہے جی کرائم کی ریشو اتنی بڑی ہے تو ہمارے جو پولیس حضرات ہیں کانس ٹیبل حضرات ہیں وہ کم ہیں تو نیو بردی کیے جائ اور آپ کیوں ایکسٹر انفرمیشن دیتا جاؤں اس سال جو ہمارے آئی جی صاحب ہیں دکٹر انور صاحب انہوں نے بہت سارا بہت ہی ورک جو ہے پنجاب پولیس کے جو دپارٹمنٹ سے اس کے لیے کیا تھا اس میں بہت ساری ایسی چیزیں اگر میں گنانے لگ جیا تو یہ بہت لمبی ہوگی جس میں کانس ٹیبل کی جو ہوتی ہے نا پرموشن یہ بہت ہی سلو پروسس تھا پی ایچ پی کا بھی یہی سسٹم تھا اسی لیے ڈریور حضرات جو ہوتے ہیں پولیس میں بلتی ہوتے ہیں میں بات کر رہا ہوں نیچلے درجے کا جہاں آپ سے اصل جو چیز ہوتی ہے جس کا جو عوام کی جو شکایات ہوتی ہیں کانس ٹیبل سے پیک ہے اسی کی پرموشن نہیں ہوتی ہے اور سب سے زیادہ مزے کی بات یہی ہے کہ سب کے سامنے کانس ٹیبل جو ہے ایک تو ڈیوٹیز ڈبل کرتا ہے ٹپل گنا ڈیوٹی کرتا ہے اور آپ لوگ سب سے زیادہ جو ہے کانس ٹ کانس ٹیبل کو ہی خوار کرتے ہیں تو اس کی پرموشن کا جو پروسس تھا وہ بہت ہی سلو تھا مثلا کہ بہت ٹیم لگ جاتا چاہاں ایک ہیڈ کانس ٹیبل بننے کے لیے پندرہ سے جو ہے بی سال کا سٹاپ جو ہے اتنا ٹیم لگ جاتا تھا اسی لیے پھر اے ایس ای کے لیے بھی جو ہے بہت زیادہ ٹیم لگ جاتا تھا تو اس میں آئی جی صاحب نے بہت ورک کیا ہے اس میں سب انسپیکٹر اے ایس ای اس کے بعد ہیڈ کانس ٹیبل یعنی کہ کان کانس ٹیبل کو ہیڈ کانس ٹیبل کیا پھر نئے جو ابھی ہو رہے ہیں پرموشنیں ہو رہی ہیں اسی حساب سے محکمے میں بہت سارا جو ہے بہت ورک ہوا ہے جس سے انشاءاللہ آٹ پوٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گی جب نیو چہرے آئیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پولیس میں بہت سارا ورک ہو رہا ہے یہ ایکسٹر انفرمیشن دیا ٹھیک ہے تو زیادہ چانس ہے جی پنجاب پولیس میں نیکس سیئر آنے کے زیادہ چانس ہے جی اس کی شرائ یہی ہیں کہ آپ کی ہائٹ جو ہے پانچ فوٹ چینج جو اچھاتی ہے وہ آپ کی بتی تیتی ہونی چاہیے ایج جو ہے وہ ابھی تک بائی سال ہی ہے یہ نا آپ سمجھیں کہ کوئی کام زیادہ کوئی نہیں ہوئی ایج اتنی ہے تو آپ نے یہی ذہن رکھنا ہے کہ ایج جو ہے وہ بائی سال ہی ہے ٹھارہ سے بائی سال نو مہینے کی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے لڑکیوں کے لیے بھی یہی ہے اور اگر نیو برتی آئی تو فیس ٹو جو ہے وہ کینسل ہو جائے گا نیو برتی جب جب آئے گ تو سمجھ لیں کہ فیس ٹو کی بات نہیں ہوگی جب اگر فیس ٹو آیا تو پھر نیو برتی نہیں آئے گی پھر انہی زلاؤں میں برتی ہوگی جن میں فیس ٹو ابھی رہتا ہے ملتے ہیں نیکس اپڈیٹ میں اللہ حافظ